بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گفٹ یا حبہ کے حوالے سے ایک عدالتی فیصلے میں ڈسکس ہونے والے پوائنٹس میں یہاں شیئر کر رہا ہوں اس کے فیکٹس یہ ہیں کہ تین سسٹرز وہ عدالت میں آتی ہیں کہ ہمارے بائی نے محکمہ مال سے ملی بگت کر کے تو والد صاحب کی تمام پروپرٹی اپنے نام حبہ کرا لیے لہٰذا اس حبہ کو کینسل کر کے ہمارا شیئر ہمیں دیا جائے جب وہ ساری ڈسکسن ہوتی ہے عدالت میں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس وقت وہ حبہ کیا گیا اس وقت اس لڑکے کی عمر صرف چھ سال تھی وہ مائنر تھا تو عدالت پھر یہ سوال کرتی ہے کہ ایک چھ سال کا بچہ وہ کیسے فراڈ کر سکتا ہے اور کیوں محکمہ مال اس کے ساتھ کسی طرح کی ملی بگت کرے گا نمبردار آ کے کیوں اس کے حق میں گوائی دے گا یا جو گواہان تھے اس وقت جو میوٹیشن ہوا انتقال درج ہوا اس کے گواہان تو انہیں ایسی کیا ضرورت تھی کہ اس چھ سال کے بچے کے ساتھ تھا کہ وہ کھڑے ہوتے اور اس کے حق میں ایک جلی حبہ تیار کرواتے تو انہیں نے کہا کہ یہ بات ایک کومن سینس کے خلاف ہے کہ ایک چھ سال کا بچہ کوئی اس طرح کا کام وہ کر سکتا ہے اور کیونکہ جو سسٹرز تھی انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ اس وقت اس کی عمر یہی کچھ تھی وہ بلکل مائنر تھا چھ سال کا تھا ساتھ میں اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب فراڈ کا الزام لگایا جاتا ہے کہ حبہ فراڈ کے ذریعے کیا گیا ہے تو پھر یہ ریسپونسیبیلٹی بینیفیشری کی بان جاتی ہے کہ جس کے حق میں وہ انتقال درج ہوا اس نے ثابت کرنا ہے کہ آفر کب ہوئی ایکسیپٹنس کب ہوئی ڈیلیوری آف پوزیشن کب ہوا یعنی جتنے اسینشلز ہیں حبہ کے وہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ تمام کب کب ہوئے لیکن اب یہاں کیونکہ مائنر تھا تو عدالت نے کہا کہ یہ ایک ایکسیپشنل سیناریو ہے کہ چھے سال کا بچہ ہے تو اس کی اوپر کسی طرح کی ریسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ آفر کو ثابت کرے ایکسیپٹنس کو ثابت کرے اور ڈیلیوری آف پوزیشن کو ثابت کرے لہٰذا یہاں اب برڈن اس کی اوپر شفٹ نہیں ہو رہا اس کو ثابت کرنے کا بلکہ جو پلانٹیفز ہیں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ اگر کسی طرح کا کوئی فراڈ وہ الیج کرنے ہیں تو یہ وہ ثابت کریں گے تو اس بنیاد کی اوپر کہ وہ مائنر تھا اور اس کی اوپر کوئی ریسپونسیبیلٹی نہیں آتی نہ ہی وہ فراڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی وجہ سامنے آتی ہے کہ میکمہ مال ایک چھے سال کے بچے کے ساتھ ملی بگت کر کے اور پراپرٹی اس کے نام منتقل کرے گا اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ آج کل ایک کہا جاتا ہے کہ اگر سسٹرز کو ان کا شیر نہ دیا جائے اور لڑکوں کو پراپرٹی ٹرانسفر کر دی جائے تو وہ کینسل ہو جاتا ہے ہبا اور ان کو پراپرٹی اپنی مل جاتی ہے بعد میں والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد تو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ ایسا ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب فراڈ ثابت ہو کہ فراڈ کے ذریعے یہ کیا گیا ہے تو پھر سسٹرز کو ان کا شیر دلوایا جاتا ہے اب یہاں کیونکہ فراڈ ثابت نہیں ہوا تھا تمام پراپرٹی والد کی وہ اس مائنر کے نام منتقل ہو گئی تھی لیکن مائنر کیونکہ فراڈ نہیں کر سکتا تھا تو اس سے یہی اسٹیبلش ہوا کہ والد صاحب نے اپنی مرضی کے ساتھ وہ پراپرٹی اس کو دیئے تو جب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی تو پھر وہ ہبار کینسل یا گفٹ کینسل نہیں کرایا جا سکتا